یہ کھوتا ہے اب مسئلہ کیسے آپ کو سمجھ جائے گا جہل جہانت کی وجہ سے موں سے بات کھاتا ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک چچا ذات بھائی نے یا کزن نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا اس کی جہل دولت کو ہتھیانا چاہتا تھا تو پھر اپنی قوم کے لوگوں کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے حضور ہمارا بندہ کا تعلق یہ ہے آپ اللہ کے نبی ہو آپ قلیم اللہ ہو اس کا حل مکانے آپ نے اللہ کے حکم سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صورت بکرا پڑھ کر دیکھ لو کہ ایک گئے لے لو بکرا گئے کو کہتے ہیں گئے لے لو اس کو زبا کرو فَقُلْ لَدْرِ بُوْحُ بِبَادِحَا اس زبا کر شدہ گئے کا گوشت کا ٹکڑا میت کو مارو گے وہ اللہ کے حکم سے اٹھ کر بیٹھ جائے گا وہ اپنے قاتل کا نام بتا ہے اب جہل تو اپنی جہالت کی وجہ سے بات کرتا ہے وہ ملہ آلم بن کر کہتا ہے مردہ نبی ولی کوئی فیدہ نہیں دے سکتا نبی ولی کو مردہ کہہ رہا ہے یہ آلم بن کر جاہل ہے حالانکہ جو زیکت الموت چکتا ہے وہ بندہ ہے جو زیکت الموت چکنے سے پاک ہے وہ اللہ ہے ہم جس کے لئے زیکت الموت مانتے ہیں اس نبی ولی مومن کی شان میں آیا ہے زیکت الموت چکنے کے بعد فَالَنُوْ يِجَنَّهُ حَيَاتًا تَيِّبَا یہ تو پاک زندگی کے ساتھ زندہ ہے بل احیاءون یہ تو زندہ ہے اِمْ دَرَبِّهُمْ جُرْزَقُونَ اللَّهِ ان کو کھلاتا پھلاتا ہے قرآن کی نص ہے اب عالم ہو کر ان کو مردہ نبی ولی کہہ رہا ہے جن کو اللہ فرما رہا ہے بل احیاءون یہ زندہ ہے اِمْ دَرَبِّهُمْ جُرْزَقُونَ میں ان کو کھلاتا پھلاتا ہوں تو معلوم ہوا یہ عالم نہیں ہے یہ قرآن کی نص کے تحت کماثہ لِلْحِمَار یہ کھوتا ہے یَحْمِلُ وَأَسْفَارَ اس نے ایسے بوجھ کتابوں کا اٹھایا ہوتا ہے اور ان جہنوں کا حال سنیے یہ عالم ہے نبی ولی کو مردہ کہہ رہا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ذائقہ تول موت کے بعد سُمَّ يُنِتُوْكُمْ سُمَّ يُحْلِيْكُمْ پھر زندگی ہے سُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَو موت کے بعد زندگی ہے فَالَنُوْيَ جَنَّهُ حَيَاةً تَيِّبَا لیکن عالم یہ عیتبی پڑتا ہے لیکن قرآن خُلْقُمْ میں اٹھکا ہوا ہے جیسا کہ اللہ کے غیب دان نبی نے فرمایا اس کے ہلکوم سے نیچے نہیں اترے گا یہ علم کے بعد جہانت کی بات کرتا ہے اب ان جہلوں کا ہاتھ ہوئی ہے نبی کے سامنے اپنا مسئلہ رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا نبی فرماتا ہے کہ گئے کو زبا کرو اور اس کے ٹکڑے کو مارو اور اسی طرح ہوا تھا نا جب ایک ولی کی گئے مل گئی تھی اسے زبا کیا گیا تھا اس کا ٹکڑا میت کو مارا گیا تھا وہ اٹھ کر بیٹھ گیا تھا اس نے بتایا تھا یا نبی اللہ یہ میرا بھائی ہے اس نے مجھے قتل کیا ہے اندھے ملہ کماسہ لیلہ مار یا حملو اسفارہ کی صفت والا ملہ خدا سے ڈر تُو ولی اللہ کی ایک گئے کو نہیں سمجھ سکتا جس کے ٹکڑے سے میت اللہ تعالیٰ کی حکم سے زندہ ہو جاتی ہے تُو نبی ولی کو مردہ کہتا ہے بہت افسوس کی بات ہے یہ عالم ہے جہالت کی بات کرتا ہے اور وہ جاہل ہیں جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا گھے کو زبا کرو تو وہ اللہ کے نبی کو کیا جواب کیا کہتے ہیں اپنی جہالت کی وجہ سے کالو ہو زبا اے موسیٰ اے ہمارا پیارا نبی تُو ہمارے ساتھ مزاق کر رہا ہے قرآن کالو ہو زبا کالو ہو زبا تُو ہمارے ساتھ مزاق کر رہا ہے تو جب موسیٰ علیہ السلام نے ان جہلوں کی بات سنی تو موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا مانگنے لگے کالا آعوذ باللہ انعقونا من الجاہلین اے اللہ ان جہلوں کی قوم سے مجھے بتا یہ نبی کو کہتے ہیں سہب شریعت سہب کتاب نبی کو کہتے ہیں کہ تُو ہمارے ساتھ مزاق کر رہا ہے کالا آعوذ باللہ انعقونا من الجاہلین پھر نشانیاں بڑھتی گئیں فارے بومبلا بکر بھوڑی نہ ہو بچی نہ ہو پھر گئے نہیں ملتی تھی پھر پریشان تھے آخر ان جہلوں کے موں سے نکلا قرآن پا ان جہلوں کے موں سے نکلا قرآن انشاءاللہ لَمُوتَدُونَ انشاءاللہ ہم ہی دیگ پائیں گے ہم اس گئے کو بھوڑ لیں گے تفاصیر میں آیا ہے اگر وہ انشاءاللہ لَا پڑھتے تو بنی اسرائیل کے وہ جاہل کیامہ تک گئے کو نہیں تھی پا سکتے تھے وہ انشاءاللہ کی پرکت سے ان جہلوں کو گئے مل گئے یہ تو جہلوں کی جہالت ہے وہ انشاءاللہ پڑھ رہے ہیں لیکن کسی فرقے کا وہ بے خبر بللہ جو اپنے باز میں کہہ رہا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انشاءاللہ انشاءاللہ پڑھنا بھول گئے ہیں امام الانبیاء اور بنی اسرائیل کے جہل پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ لَا مُحْتَدُونَ وہ امام الانبیاء انشاءاللہ بھولتا ہے جس کے سینے پر جس کے قلب اطحر میں الہم سے لے کر وَنَّاس تَقْ قُرْآن ہے انشاءاللہ لَا مُحْتَدُونَ جس کے سینے پر چپک رہا ہے اور جو نبی فرماتا ہے تَنَامُ اَنی وَلَا يَنَامُ قَلْبِي میری آنکھ نیند کرتی ہے میرا دل بیدار ہوتا ہے جاگتا رہتا ہے وہ بے خبر بللہ وہ نبی انشاءاللہ کو کبھی نہیں پھول سکتا نبی کا ہر فیل ہر کام تعلیم امت کے لئے تھا اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ صاف فرمایا تو صحابہ کو کیا فرمایا میں بھولتا نہیں ہوں بھولایا جاتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر پندرہ کیا سو دن کہتے رہے سوال کرنے والوں کو لے غد لے غد لے غد میں کال بیان کروں گا کال بیان کروں گا نبی کی زبان سے لے لد نکلنے والا بھی وحج ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے محبوب کی زبان سے واج کے سوا کچھ ظاہر نہیں ہوتا اور چہل ملا تو کہتا ہے کہ نبی پندرہ دن فرماتے رہے لے غد لے غد یہ لے غد نبی کا کہنا بھی واقع ہے کیونکہ واج کے سوا آپ کی زبان سے کچھ زہر نہیں ہوتا اس لیے ایک صحابی تھے ہر وقت وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کو تحریر کرتے تھے کلم پر کرتے تھے چند صحابہ نے روکا اے صاحب رسول اللہ ہر وقت محبوب کی گفتگو نہ لکھا کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تھکے ہوئے ہوتے ہیں جب آپ خطبہ دے دولے کے لیے کرو ہر وقت نہ لکھا کرو جب اسی لیے ہوں خطبہ انشاءات فرمائے لکھا کرو ہر وقت نہ لکھا کرو تو اس صحابی نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بے آ کر عرض کیا فیدا قومی بابی میرے ماں باپ آقا آپ پر قربان ہوں آپ کے کچھ ساتھیوں نے میرے دینی بھائیوں نے صحابہ کرام نے مجھے مشورہ دیا ہے میں ہر وقت آپ کی بات نہ لکھا اب آپ کا کیا حکم ہے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ ادھار پر جلال نبوت زہر ہوا آپ نے فرمایا ہر وقت لکھا ہر وقت لکھ میرے زبان سے حق کے سبا کچھ ظاہر نہیں ہوتا نبی کے علم پر حملہ کرنے والے امور تد سن لے میرے پاک نبی نے فرمایا من رعانی فقدرال حق میری زبان سے ہر وقت حق کی ظاہر اور من رعانی فقدرال حق جس نے مجھے دیکھا ہے حقیقت میں اس نے مجھے ہی دیکھا ہے اگر آپ دیکھو گے تو اس میں بھی حق نظر آئے گا اگر آپ بولتے ہیں تو آپ کی پاک زبان سے حق زہر ہوتا ہے ممہ ینت قون الحبہ این ہووہ اللہ واہی یوہا میم کا پردہ اٹھا کر وہ نگاہ شوق سے مصطفیٰ کو دیکھ لے جس نے خدا دیکھا نہیں تو اس لیے اہل سلط کا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اول الخلق ہیں اہل سلط کا عقیدہ ہے انبیاء عالم ارواہ میں ہیں قرآن کی گوئی ہے ویض آخذ اللہ میسا کا نبیین اہل سلط کا عقیدہ قرآن کی نص سے ثابت ہے اگر انبیاء علیہ السلام عالم اجسام میں ہوں تب بھی نبی ہیں عالم دنیا میں ہوں تب بھی نبی ہیں عالم اقبہ میں ہوں تب بھی نبی ہیں عالم برزخ میں ہوں تب بھی نبی ہیں اگر گہوارے میں کہہ دیں جھولے میں کہہ دیں وجہ عالمی نبیہ تب بھی نبی ہیں اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام بچپن میں فیرون کی داڑی کو لوچ لیں تب بھی نبی ہیں اور جب آدم کا گارہ اور مٹی بن رہا ہو تو قبلی والے نے فرمایا کون تو نبیوں و آدم و بین المائم الدین میں اس وقت بھی نبی تھا اور امام الانبیاء تو اس وقت بھی نبی ہیں نہ جب تھا نہ کب تھا نہ وقت تھا نہ تائیم تھا نہ کہنات تھی نہ رات تھی نہ دم تھا نہ کوئی بات تھی ایک خدا تھا دوسری محمد کی ذات تھی جس کو اللہ نے خالق کیا قدیم آزا لی کا قولِ قدیم کسی کی جرہ تھے تو اس کو رد کرے اللہ آزا لی ہے نا اللہ قدیم آزا لی ہے نا قدیم کا قول بھی قدیم ہے اللہ کو اگر قدیم مانے اس کے قول کو قدیم نہ مانے وہ توحید کا منکر ہے اللہ ماجب الوجود ہے قدیم آزا لی ہے اس کا قول قدیم ہے حضور اول الخالق ہے اللہ نے فرمایا یو سلونا علی النبی اور لغت العرب اٹھا کر دیکھ لو نبی وہ ہے جو نابع ان سے مشتق ہے خبر دینے والا ہے نابع ان سے مشتق ہے تو اللہ نے فرمایا یو سلونا علی النبی قدیم آزا لی نے اپنے قدیم قول میں یہ مسئلہ واضح کر دیا میرا محبوب اول الخالق بھی ہے تاج نبوت بھی پہنا دیا علم بھی پڑھا دیا پھر فرمایا یو سلونا علی النبی اور انبیاء علیہ السلام کے بارے میں کہنا امام الانبیاء کے بارے میں کہنا انشاءاللہ پڑھنا بھول گئے اور بے خبر ملنا انشاءاللہ پڑھنا تو بنی اسرائیل کے جہل بھی نہیں بھولے جن کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں یا اللہ میں ان کو مسئلہ سمجھاتا ہوں یہ کہتے ہیں کہ کالو ہو سو با مجھے ان جہلوں سے بچا اور اللہ کا قرآن فرماتا ہے کہ گئے کو تلاش کرتے ہوئے جب پریشان ہوئے گئے نہیں ملتی تھی تو وہ کہنے لگے انشاءاللہ محتدون وہ جہل انشاءاللہ پڑھ رہے ہیں اے بول مرمالویاء تو امام الانبیاء کو کہتا ہے جس کو پڑھانے والا اللہ ہے وہ انشاءاللہ پڑھنا بھول گیا ہے اور پھر تجھے شرم نہیں آتی تو کہتے ہیں بردہ نبی ولی اور ولی کی گئے جو زبا ہو گئے جس کا سارتان سے بھی جدا ہو گیا جس کا گوشت کا ٹکڑا لگتا ہے اور بیعت اللہ کی حکم سے اٹھ کر اپنے قاتل کا نام بتاتی ہے اور بے خبر بلنا تو ایک ولی کی زبا شدہ گئے کو نہیں سمجھ سکتا کسے شرم نہیں آتی تو نبی ولی کو مردہ کہتا ہے جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا بل آیا ان یہ زندہ ہے امدہ ربہم جرزکون خدا کی قسم اگر کوئی شہید ہے میں اس کی عظمت کو سلام کرتا ہوں امام الانبیاء تو شہید عاظم ہے شاہد عاظم ہے پھر ان کو مردہ کہنے والا مردد اور بردود ہے عقیدے کی اصلاح کرو جب تک عقیدہ کروست نہیں ہے کچھ نہیں ہے باراستہ جہنم تو جی مولانا ساتھ ان باتوں کو چھوڑو میں نے نماز پڑھنی ہے میں کہاں پڑھ مجھا مجھا نمازہ شیطان نے بھی پڑھیا کہاں گئی اس کی عبادت تو کہ لانت ملا ابنیس کو کہاں گئی اس کی عبادت کہاں گئے اس کے سجدے کہاں گئی ان کی نمازیں عقیدہ درست کرو آدم اللہ کی عبادت کا تو قائل تھا لیکن تعظیم مصطفیٰ تعظیم آدمیت کا قائل نہیں تھا اللہ نے فرمایا وابداللہ یہاں شرک کی انجائش نہیں ہے پھر اسی قرآن میں فرمایا لِللَّهِ الْعِزَّةُ وَالِهِ اللہ کی عبادت کرو ہکے 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 ہک دی دم دم سکے ہک دے ہر ہر جامج دے رہے کیا اچھ ہے کیا جھکے ہکو جہرہ نو کر جانے او کافر مشرک کے اللہ اللہ ہکے ہم شرک نہیں کرتے وابداللہ میں کوئی شریک نہیں ہے نہ کسی کا نام اس نے لیا ہے لیکن جب عزت کا نمبر لگا تو فرمایا لِللَّهِ الْعِزَّةُ وَالِهِ رَسُولِهِ وَالِلْمُومِنِينَ شیطان اللہ کی عبادت کا قیل تھا چھے لاکھ سو سال بڑے سجدے کیے لیکن وہ تعظیم آدمیت کا قیل نہیں تھا نورِ مصطفیٰ کی تعظیم نہیں کی مقام ڈٹھو پرمکین نہ ڈٹھو تخت ڈٹھو تخت رشین نہ ڈٹھو آدم ڈٹھو پر نورِ سید المرسلین نہ ڈٹھو اللہ فرمایا اکھ روچ انہ کا رجیم الیکن لانتا الہ یوم الدین اور پھر جہاں تک عسالِ سواب کا مسئلہ ہے کیا لبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو قربانیاں نہیں کی کیونکہ اب وقت تھوڑا ہے میں اپنے مضمون کو سمیٹ رہا ہوں دو قربانیاں آپ نے کی عیدِ قربان پر اگر عسالِ سواب کا مسئلہ ہے اس کو دیکھنا چاہتے ہو کیا آپ نے دو قربانیاں نہیں کی؟ عسالِ سواب آپ نے ایک بکرہ زبا کیا اللہمات اکبل منی اہلہ اس قربانی کو تو میری طرف سے قبول فرما لے اور دوسرا بکرہ زبا کیا اللہمات اکبل منی و اماتی اہلہ اس بکرے کو میری طرف سے اور میری امت مرہومہ میں جو مفلس قربانی نہیں کر سکتے ان کی طرف سے قبول فرما لے ہے بخاری و مسلم ہے سیاستہ اہل حدیث اہل حدیث تو اندیتو نے یہ بخاری شریف میں مسلم شریف میں حدیث نہیں پڑی جب حضرت امہ خدیجہ تلکبرہ سلام اللہ علیہ کا وصال ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکرہ زبا کیا اور آپ نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اساہ دے نا دستو نبی سونے دیں خرائت کہنے نہ دیئے سب کو اللہ 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 نے فرمایا قرآن پاک میں وما تاکلو ہو کیوں نہیں کھاتے تم تمہیں کیا بیماری ہے فازکرس بللہ علیہ اس پر تو اللہ کا نام بکارا گیا اب نبی پاک نے ہاتھ اٹھائے بکرہ زبا کیا اللہمہ تکبل منہ وزوجتی خدیجہ تلکبرہ راضی اللہ عنہ یہ حدیث پاک میں ہے ان کے حسال سواب کے لیے بکرہ زبا کیا اور ساتھ صحابی نے جب اجازت مانگی اپنی والدہ کے حسال سواب کے لیے قوہ خدوانے کے لیے تو آپ نے اجازت دے دی احادیث کی تمام سیاستہ کتب اٹھا لو لے پیر ام ساد ساد کی ماں کا خواہ سبحان اللہ اور یہ مسجد بھی صدقہ جاگیا ہے ہے تو ممن ازلامو ممم ملاء مساجد اللہ ہے نا مساجد اللہ پھر مسجد عائشہ سلام اللہ علیہ مسجد صدیقیہ مسجد فروکیہ مسجد حیدریہ مسجد حسینیہ مسجد مرے بن خطاب مسجد عثمان ابن افان اور مرے لکھتا بھی ہے مسجد عثمان ابن افان ان کے حسال کے لیے مساجد بھی بلاتا ہے اور پھر بڑے بڑے اجتیار لگا دیتے ہیں کہ غیر اللہ کے لیے حرام ہے غیر اللہ کے لیے حرام ہے اور غیر اللہ من دون اللہ مرے اللہ نے بتوں کو قرآن میں کہا جہاں بھی اللہ نے فرمایا ہے نا حرام المیت آتا واللہما واللہما الخنزیر وما اوہلا بہی لغیر اللہ وما اوہلا بہی لغیر اللہ سارے بولو نا وما اوہلا بہی لغیر اللہ اے قرآن یہ مشرق جو کافر تھے چڑھاوے چڑھاتے تھے غیر اللہ کا نام لات منات عزا کا نام لے کر قربانیہ کرتے تھے بتوں کا نام پکار کر تو اس لیے اللہ نے فرمایا جو غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہے وما اوہلا بہرام ہے اور بناس تک آپ قرآن کا متعلیہ کریں غیر اللہ من دون اللہ اللہ تعالیٰ نے فقط بتوں کے لیے مستمل کیا ہے لیکن انبیاء اللہ مساجد اللہ کعبت اللہ علائمنا اولیاء اللہ عبید اللہ سمیع اللہ کلیم اللہ یہ مسلمانوں کے نام ہے من دون اللہ تو بتوں کو کہا گیا ہے شاہ ولی اللہ تو ایک بیٹے کا نام من دون اللہ رکھ دے دوسرے کا نام غیر اللہ رکھ دے تجھے شرم نہیں آتی غیر اللہ کے لیے کرتے ہیں اما خدیجہ کا نام لیا حضور نے اللہمہ تکبل منی یہ تیرے نام پر میں نے زبا کیا ہے فرض کروس بللہ علیہ اللہ کے نام پر حضور نے زبا کیا تو پھر یہ تو نہیں فرمایا غیر اللہ اللہمہ تکبل منی میری طرف سے اللہ اسے قبول فرما اور میری گھر والی خدیجہ تو کبرہ کی طرف سے اسے قبول فرما آپ اپنی گھر والی کو خدیجہ کہیں منی اپنے آپ سے نسبت دیں خیرات اللہ کے نام پر کریں ہم اس سنت پر عمل کرتے ہوئے بزرگوں کے لیے ہم عصار سواب کرتے ہیں امام حسین کے لیے کرتے ہیں اللہ کے نام پر زبا کرتے ہیں ان کے لیے عصار سواب ہے تو نے استیار بنا دیا غیر اللہ کے لیے کرنا شرک ہے بندت ہے تو تیرا فتوہ نعوذ باللہ انڈریکٹ رسول کی طرف لوٹتا ہے ام اللہ خبیصہ اپنی آقبت خراب نہ کر عصار سواب کرنا اللہ کے نام پر زبا کرنا عصار سواب کرنا میرے پاک نبی کی سولت ہے مصلا سمجھا گیا ہے کہ نہیں لیکن اب ایک ضروری بات کروں گا میرے مرشد حضور شاہ سلیمان پیر پتھان رحمت اللہ علیہ ان کے لخت جگر ان کے پیارے پوتے وارے سے مسلح دے سلیمانی خاجہ اللہ باش کریم رحمت اللہ علیہ کا تونس شریف بھی اور سے یہ آج ہم ان کے لیے ختم شریف پڑھ رہے ہیں اور کامل مرشد کی کیا نشانی ہے امام احمد رضا فاضل بریل بھی رحمت اللہ علیہ نے لکھا جس کی ہر ہر ادا سنتِ مصطفیٰ ایسے پیرِ طریقت میں لاکھو سلا اور پیرِ کامل کی نشانی کیا ہے اس کا عقیدہ اہلِ سنت ہو پیرِ کامل کی نشانی کیا ہے اس کا کردار اچھا ہو وہ بد کردار نہ ہو پیرِ کامل کی نشانی کیا ہے وہ عالمِ دین ہو جہل نہ ہو اور پیرِ کامل کا عقیدہ قرآن کے مطابق ہو اگر قرآن میں اِنَّا مَا يُرِيدُ اللَّا آیا ہے تو وہ اہلِ بیعت کا غلام ہو اگر قرآن میں رحمہ و بیلہ ہم آیا ہے تو صحابہ کا غلام ہو اگر حرمِ مصطفیٰ کو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے اَزْوَاجُوْهُ اُمَّهَاتُهُمْ تو وہ مانتا ہو جو حرمِ مصطفیٰ کے خلاف بکباس کرتا ہے وہ جاہل ہے پیرِ کامل نہیں ہے